اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو می چینل سال انگلیش لیٹریچر دوستو آج کے ٹاپک میں ہم آج پڑھنے چاہ رہے ہیں کہ لسننگ کیا ہوتی ہے اور لسننگ اور ہیرنگ کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹیو لسننگ کون سے ہوتی ہے کیسے ہم ایک لسننگ سکلز کو ایفیکٹیو بنا ساتھ ان کی سٹریٹیجیز کو ہم ون بے ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ آفال دیکھتے ہیں لسننگ ہوتی کیا ہے تو دیکھیں لسننگ is a process of receiving, interpreting and reacting a message from the speaker جو سپیکر سے ہم پاس سنتے ہیں جو ہم receive کرتے ہیں پیغام کو اور اس کی reaction جو ہمیں ملتے ہیں سپیکر کی طرف سے اس کو ہم جو listen کرتے ہیں سنتے ہیں اس کو ہم listening کہتے ہیں تو no communication process is complete without listener تب تک آپ کوئی communicate نہیں کر سکتے کسی سے جب آپ listen نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا a good speaker should be a good listener اچھا سپیکر وہ ہوتا ہے جو اچھا listener ہوتا ہے تو اسی بات کو مارک ٹوین نے کہا ہے کہ if we supposed to talk more than we listen we would have two mouths and one ear اس نے کہا کہ اگر ہم سننے سے زیادہ بولیں گے تو ہمارے دو موں اور ایک کان ہوگا اسی لیے کہ جتنا آپ بولتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں سننا چاہیے تو effective communication تب بنتی ہے effective communication depend بھی انہی دو چیزوں پر کرتی ہے کس پر listening اور speaking پر وہ بندہ جو سنتا زیادہ ہے وہ بات زیادہ کر سکتا ہے he is a good speaker listening is the first condition for effective communication next time دیکھتے ہیں effective listening کیسے ہوتی ہے effective listening جو ہے actively absorbing the information given to you by a speaker جو بھی information آپ کو speaker دے رہا ہے اس کو active ہو کے آپ نے absorb کرنا ہے تب جا کے listening ہماری کیا ہوگی effective ہوگی اگر ہم active نہیں بیٹھیں گے ہم lazy سے ہوں گے ignore کر رہے ہوں گے بات کو تو وہ ہم اچھے سے listening کر پاتے ہیں جب ہم اچھے سے listening کر پاتے ہیں تو ہماری outcomes جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے ہم response اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں second point ہے was showing that you are listening and interested یہ show کریں کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور اس میں آپ دلچسپی بھی رکھتے ہیں third one is that providing feedback to the speaker so that he or she knows the message was received اب ایک بندہ بول ہے آپ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اس کا تو کوئی فیدہ نہ ہوا آپ جو سن رہے ہیں اس کا پھر feedback دیں اس کو آپ comment دیں کہ آپ نے جو بات receive کی ہے اس کا لبے لباب کیا ہے اس بات کا آپ اس کو تھوڑا سا feedback جب دے گئے تو وہ سمجھے گا کہ میری بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس fourth number پر جو ہے effective listening کے لئے effective listeners shows that they have been healed and understand وہ یہ سمجھتا ہے show کرتا ہے کہ اس نے سنا بھی ہے اور سمجھ بھی لیا so یہ ایک effective listener ہوتا ہے آگے ہے ہمارے پاس important to understand the meaning and knowledge of language وہ جو effective listener ہوتا ہے اس کے لئے یہ important ہوتا ہے کہ وہ knowledge کو gain کرے وہ language کو لانکارہ ہوتا ہے اور جو بات کی گئی ہوتی ہے اس کا مطلب وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے ایک اور یہ ہے کہ important to understand the concept of ideas thoughts and feelings ideas جو ہیں thoughts جو ہیں اور feeling جو ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری تصور کرتا ہے یہ ایک effective listener ہوتا ہے تو ہمارے پاس next جو ہے difference ان کے درمیان کیا ہے between listening and hearing یہ دو مطلب ہے listening کا مطلب بھی سننا ہوتا ہے hearing کا مطلب بھی سننا ہوتا ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں listening کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غور سے سننا اس کو listening بولتے ہیں اور کسی چیز کو ایسے عام سا سن لینا بات کو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے hearing ہوتی ہے یہ mind میں رکھے گا تو یہ جو ہے listening is an active intake of sound یہ ہم active لے لیتے ہیں but hearing is a passive intake of sound listening میں جو ہے requires voluntary attention and then making sense of what is being said ہمیں attention کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں کہ کیا کہا گیا تو hearing جو ہے merely vibration of sounds on the ear drum followed by electrochemical response اور جو listening ہے یہ focused ہے ہم اس کو focused کر کے سنتے ہیں اور hearing جو ہے یہ accidental ہوتی ہے کبھی بھی آواز ہمارے کانوں سے میں آ جاتے کوئی بھی بات کر دے اس کو یہ accidental ہے آدھ ساتھی طور listening جو ہوتا ہے process through which is response intellectually and emotionally اس کے intellectually اور emotionally ہوتا ہے response but جو hearing ہے وہ non selective ہے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا main difference between listening and hearing مزید انگلیس سے related ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ